آخر پس سے خبر جہاں پر اسٹن پریفیرل ایکسپریس وے پر بڑا حادثہ ہوا ہے کورا کے کارڑ آپس میں اٹھارہ سے زیادہ گاڑیاں ٹکرا گئی چونکہ ویجیبیلیٹی کم تھی کورا بہت زیادہ تھا اور اسی وجہ سے اٹھارہ گاڑیاں ایک دوسری سے ٹکراتے چلے گئیں کئی سارے گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے دو درجن سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں کئی کے حالت کافی زیادہ نازک بتائی جا رہی ہے اسپطال میں ملاج چل رہا ہے ایکسپریس وے کی ایک سائٹ کو بند کر دیا گیا ہے ایک طرف ایک لین کو ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا ہے جیسی بھی کے مدد سے واہنوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے نئے سال کے موقع پر گھنہ کوہرہ ویجیبیلیٹی کم اور اس کی وجہ سے جس طریقے سے گاڑیاں ایک دوسری سے آپس میں ٹکرائیں یہ ایکسکلوزیف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس گاڑی کو دیکھئے کہ ایک کار کیسے دو ٹراکوں کے بیش میں اور ڈیوائیڈر کے بیش میں پھنسی ہوئی ہے کتنا خطرناک طریقے سے یہ حادثہ ہوا کہ اس کے بعد میں گاڑیوں کے پرخچے اڑتے چلے گئے اسپطال میں لوگوں کے بھیڑ پہنچ گئے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں میں بہتوں کی تعداد ایسی ہے بہتوں کی استثیہ ایسی ہے جو کافی زیادہ نازک ہے ہمارا سیوگی ہائیدر ملک فولائن کے ذریعہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہائیدر بڑا خطرناک حادثہ نئے سال کے پہلے ہی دن پر ویجیبیلٹی کم کافی ٹھنڈا دن کو رہا کافی زیادہ اس وقت کیا استثیہ وہاں سے وہانوں کو ہٹا دیا گیا ہے جی بالکل دیکھیں اس طریقے سے نئے سال کی جو سروعات ہوئی ہے وہ باغت پت میں بڑے حادثے کے ہوئے ہیں کیونکہ باغت پت میں جو بڑا حادثہ ہوا ہے اس میں لگاتار 20 وہان آپس میں ٹکرائے ہیں جس میں 19 سے آدھک لوگ گمبیر روپ سے گائل ہوئے ہیں جنہیں جلہ اسپطال میں بڑھتی کرایا گیا ہے کچھ لوگوں کو نیجی اسپطال میں جبکہ کچھ لوگوں کو ڈلی کے لیے ریفر کر کے گیا ہے سلال وہاں پر کرین کی مدد سے پولیس نے وہاں سے وہانوں کو ہٹایا جبکہ اسی بیچ جو وہاں پر کافی لمبا جام لگایا ہے لیکن اس کے بعد ہی جیسے پولیس گھٹنا اس سلسل سے جا رہی تھی تو دوسرا حادثہ جو ہے وہ ٹھیکڑا چھتر میں ہو گیا ہے بڑا گاؤں میں جس میں پولیس کے بھی وہان آپس میں ٹکرائے ہیں اس میں بھی بیچ چادک وہان بتائے گئے ہیں اس میں بھی کافی لوگ معمولی چوتل بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ گمبیر بھی گائل ہوئے ہیں جو ہے ہاتھ سے پر ہاتھ سے لگاتار باتپت میں جو نئے سال پر لگاتار دو ہاتھ سے بڑے ہوئے ہیں جس میں بیچ چادک وہان ٹکرائے ہیں اس حادثے میں چوبیس چادک لوگ گمبیر گائل ہوئے ہیں جبکہ ایک حادثے میں انیس چادک لوگ گمبیر گائل ہوئے ہیں حیدر کیا اس حادثے کی پیچھے کی وجہ صرف کورا ہی مانا جائے یا لوگوں کی کچھ لاپرواہی بھی رہی ہے دیکھیں اگر کورے کی اس میں کارن جو ہے کورے کا کارن بتایا گیا ہے کیونکہ ہماری جو سیوام نام کا جو ایک گائل رہتی تھا جو کار چلا رہا تھا اس کا کہنا ہے کہ کوئی ٹرک میں جو ہے وہ وہان ٹکرائے تھے یعنی کہ ٹرک والا جو جا رہا تھا کورے کے کارن اسے کچھ وہ دیڑے گاڑی چلا رہا تھا جس کے بعد اس سے ایک وہان ٹکرائے وہ ٹکرائے لگاتار لائن پتاری سے وہان وہاں سے آپس میں ٹکرائے چلے گی جس میں بیس ٹکرائے ہیں اس میں انیس لوگ گائل ہوئے ہیں لیکن فلال جو ہے فلال کورے کا کارن سامنے آ رہا ہے باتی جو پولیس موقع پر ہے وہ ابھی بعد میں پتہ لگ سائے گا جی چلے بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے تمہارے سیوگی جیسا کی بتا رہے تھے کہ جتنا خطرناک طریقے سے حادثہ ہوا اسی طریقے سے روڈ وہاں پر جام کرنا پڑا اسپطالوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کی کافی زیادہ نازک عوستہ میں